دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے ہماری اس ویڈیو میں دوستو دی آئی ڈیو ہمارے فیچورسٹک انمینڈ فائٹر اے کرافٹ پروگرام کے لیے بہت جلد نوزل اور اےر انٹیک سٹڈیز کو شروع کرنے والا ہے اس اے کرافٹ کے پروپلشن سسٹم کے لیے نوزل اور اےر انٹیک سٹڈیز کو شروع کیا جانے والا ہے ڈی آ ڈیو ایک فیچورسٹک انمینڈ فائٹر اے کرافٹ کے اوپر کام کر رہا ہے جس کے بارے میں ابھی زیادہ جانکاری اویلیبل نہیں ہے انڈیا کی ایرونوٹیکل ڈیویلمنٹ اسٹیبلشمنٹ اے ڈی ای نے اس کو لے کر پہلے ایک ٹینڈر فلوٹ کیا تھا جس میں ایسے وینڈرز کو ڈھوڑا جانا تھا جو کہ اس اے کرافٹ کے لیے وینڈ ٹینل موڈل سپلائی کر سکے جس سے کہ نیشنل ٹینل ٹینل ٹیسٹ فسیلٹی کے اوپر ٹیسٹ کیا جانا تھا یہ ٹینل موڈل فیچورسٹک انمینڈ فائٹر اے کرافٹ پروگرام کے لیے تھا جو کہ ایک نیا سٹیلتھ وینگ فلائنگ کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے اس کے ٹینڈر ڈاکومنٹ سے ایسا پتا چلا تھا کہ اس میں ایک سپیٹ ریڈر کنٹرول سرفیس ڈیفلیکشن ہے جسے کی روایتی انمینڈ سٹرائک اے وحکل میں نہیں دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایسی ایبیلٹی ہونی ہے کہ یہ لو سپرسونک سپیڈز کو بھی ڈیمونسٹریٹ کر سکے جو کی سب سونک انمینڈ سٹرائک اے کرافٹ میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ پرجیٹ ابھی انیشنل سٹیج پر ہے تو اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن ایویلیبل نہیں ہے یہ ایک نیا آٹونومس جیٹ فائٹر اے کرافٹ ہو سکتا ہے جو کی منڈ کومبیٹ جیٹس کو بیٹل میں کمپنی کرے گا ایسے ہی انمینڈ فائٹر اے کرافٹ کے اوپر بہت سارے دیش کام کر رہے ہیں جو کی لگ لگ ترے کے ملیٹری ایکشنز کر سکیں گے جیسے کی سٹریجک افنسیو کلوز ائر سپورٹ مسائل افنسیو سپریشن آف اینیمی اے دیفنسز اور دسٹرکشن آف اینیمی اے دیفنسز اس سے پہلے اے چیل ایک آٹونومس انمینڈ ایریل وحکل جسے کی سی اے ٹی ایس وارئر کہا جاتا ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے جو کی ہمارے اے کرافٹ کے لیے ایک لائل ونگ مین کے طور پر کام کرے گا اور اس کا میکس ٹیک آف ویٹ اکیس سو کلو گرام کا ہوگا لیکن اس نئے فائٹر اے کرافٹ پروگرام کے بارے میں ایسا پتا چل رہا ہے کہ اس کا ٹیک آف ویٹ پانچ ہزار پانچ سو کلو گرام کا ہوگا اور یہ پندرہ سو کلو گرام تک کا یوسفل فیل اڈ لے کر چل سکے گا اور اس کی کیویبیلٹیز کیٹس وارئر سے تقریباً ڈبل ہوں گی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو یوکے اپنے سکھ جنریشن فائٹر پروگرام کے اوپر کام کر رہا ہے وہ بھی ایک انمینڈ اے کرافٹ ہی ہونے والا ہے اس میں بھی وہ انمینڈ موڈ کو آپشن رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ایم سی اے مارک ٹو اے کرافٹ میں بھی انمینڈ موڈ کی آپشن ہوگی اور ایسے ہی تقریباً سبھی نئے فیف جنریشن پروگرام اور سیس جنریشن پروگرام میں ایک انمینڈ موڈ ہونے والا ہے جانے کی انہیں ضرورت پڑھنے پر بینہ کسی پائلٹ کے بھی اڑھایا جا سکے گا اور ایسا لگ رہا ہے کہ فیوچر میں سبھی دیش انمینڈ اے کرافٹ کی طرف بھی آگے بڑھنے والے ہیں اس کے علاوہ ہم گھاتک ڈرون کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں گھاتک ہمارا انمینڈ سٹیلتھ ڈرون ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی تیجس اے کرافٹ کے انمینڈ ونگ موڈ کو بنانے کے اوپر بھی کام چل رہا ہے اس کو لے کر کافی خبریں آئی تھیں لیکن ایسا ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ اس کے اوپر کام کہاں تک پہنچا ہے تو یہ نیا پروجیکٹ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے جو کی ہمیں انمینڈ فیوچر کی طرف لے کر جائے گا ابھی ہمارا ایم سی اے مارک ٹو اے کرافٹ بھی سی جنریشن ٹیکنالوجیز کے ساتھ آئے گا اور اسے ہم ایک سی جنریشن فائٹر اے کرافٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ فیوچرسٹک انمینڈ فائٹر اے کرافٹ فیوچر میں ایک سی جنریشن فائٹر اے کرافٹ کا روپ لے لے اور اس کے ساتھ جو ٹیکنالوجیز کو ڈیویلپ کیا جائے وہ ہمارے ایم سی اے مارک ٹو اے کرافٹ میں یا ایم سی اے مارک ٹو اے کرافٹ کی ٹیکنالوجیز اس میں دیکھنے کو ملی تو چلیے ابھی جانتے ہیں کہ ہمارے فیوچر کے سکت جنریشن فائٹر اے کرافٹ میں کون سی سکت جنریشن ٹیکنالوجیز ہونے والی ہیں تو چلیے ایم سی اے فائٹر جیٹ میں لگائی جانے والی سکھ جنریشن ٹیکنالوجیس کے کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایم سی اے کے دو ویرینٹس بنائی جا رہے ہیں ایم سی اے مارک ون ویرینٹ ہوگا جو کی اس اے کرافٹ کا انیشل ویرینٹ ہوگا جس کو کم نمبرز میں بنائی جائے گا اس کی تقریباً دو سکوارڈنس بنائی جائیں گی اور اس میں جی ای ایف ور ون فور انجن لگایا جائے گا جو کی انہینسڈ تھرسٹ ویرینٹ والا ہو سکتا ہے اور اس میں جو ٹیکنالوجیس ہوں گی وہ بیسک فیف جنریشن کی ہوں گی اور اس کا پہلا پروٹائیپ دوزر چوبیس پچیس تک آئے گا ایم سی اے مارک ون ویرینٹ کی تقریباً دو سکوارڈنس بنائی جائیں گی اور یہ ایک سٹیلتھی اے کرافٹ ہوگا اس کو آپ ٹیکنالوجی وائز ایف ٹونڈی ٹو ریپٹر اور ایف ٹٹی فائیو اے کرافٹ کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں اور اس کا جو دوسرا ویرینٹ ہوگا وہ ایم سی اے مارک ٹو ہوگا جس میں ایک انڈینیس انجن ہوگا جو کی پوسیبلی رول سوئس کے ساتھ پارٹنرشپ میں بنے گا اس ویرینٹ کی ماس پرڈکشن کی جائے گی اور یہ دوزر تیس کے بعد ہی بن کر تیار ہوگا اس ویرینٹ میں موسٹ اڈوانس ٹیکنالوجیس لگائے جائیں گی جو کی سس جنریشن سٹینڈر کی ہوں گی اس کو پہلے دی آر ڈیو نے 5.5 جنریشن اے کرافٹ کے طور پر کلاسیفائی کیا تھا لیکن اس کے پہلے انڈینیر فورس چیف بڑوریا جی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایم سی اے مارک ٹو ایک فیف جنریشن اے کرافٹ ہوگا لیکن اس میں جو ٹیکنالوجیس ہوں گی وہ سس جنریشن والی ہوں گی اب بھی ایک نئے انٹرویو سامنے آئی ہے جس میں انڈینیر فورس چیف نے یہ جانکاری دی ہے کہ انڈینیر فورس اگلے دو دشکوں میں 450 کے قریب نئے اے کرافٹ انڈکٹ کرے گی جس میں کافی انڈینیر سے اے کرافٹ بھی ہونے والے ہیں اسی انٹرویو کے دران انہوں نے ایک نئے جانکاری دی ہے کہ ایم سی اے فائٹر جیٹ کو لے کر انہوں نے ڈی آر ڈیو کو کہا ہے کہ اس کے لئے 6 جنریشن ٹیکنالوجیس ڈیویلپ کی جائیں اور ایم سی اے مارک ٹو اے کرافٹ میں 6 جنریشن ٹیکنالوجیس کا استعمال کیا جائے اس نئے انٹرویو میں جو جانکاری دی گئی ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایم سی اے مارک ٹو اے کرافٹ 6 جنریشن ٹیکنالوجیس کے ساتھ آئے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ 6 جنریشن ٹیکنالوجیس کیا ہوں گی یہ ابھی تک پوری ترینڈ ڈیفائن نہیں ہوا ہے ابھی الگ الگ کنٹریز اپنے اپنے کونسیپٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں اور اپنے حساب سے نئے ٹیکنالوجیس ڈیویلپ کر رہی ہیں جاپان اپنے F3 اے کرافٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اور وہیں یوکے اپنے ٹیمپسٹ اے کرافٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اور وہیں ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ امریکہ نے اپنے 6 جنریشن اے کرافٹ کو ابھی ٹیسٹ بھی کر لیا ہے اور اس میں جو نئی ٹیکنالوجی سے استعمال کی گئی ہیں اس کے بارے میں ایسی جانکری دی گئی ہے کہ وہ کافی ایڈوانسٹ ہیں ابھی ہم نہیں جانتے ہیں کہ جو ہمارا ایم سی مارک ٹو ایک کرافٹ ہوگا اس میں کونسی سکھ جنریشن ٹیکنالوجی سے لگائی جائیں گی لیکن انڈینیر فورس چیف بڈوریا جی نے ایک انٹرویو میں تھوڑا بتایا ہے کہ انڈینیر فورس کے مطابق نیکس جنریشن ٹیکنالوجیز کونسی ہوں گی جو کہ وہ ایم سی میں چاہتے ہیں انڈینیر فورس چیف کا کہنا ہے کہ ایک ایسے لیزر ویپن سسٹم کی ضرورت ہے جو کہ ایم سی کو ان کمنگ تھریڈ سے پروٹیکٹ کر سکے اس کے ساتھ ہی انہوں نے آرٹیفیشن انٹریجنس کی اوپر بھی جور دیا ہے جس سے کی ویپن کیرنگ ڈرونز کو کنٹرول کیا جا سکے گا اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایم سی اے اپنے آس پاس اڑنے والے ڈرونز کو بھی کنٹرول کر پائے گا ان کے مطابق ایم سی اے کو گھاتک یو کیب کے ساتھ مل کر کام کرنے کیبل ہونا چاہیے اسی لیے آرٹیفیشن انٹریجنس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایسی کچھ کیویبلٹیز ہیں جس کے بارے میں پوری کلیریٹی ہے کہ یہ ایم سی مارک ٹو ایک کرافٹ میں دیکھی جائیں گی ایڈیپٹیو سائیکل انجن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کی ابھی نیکس جنریشن ایک کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کی جارہی ہے اور رولز رویس اس ٹیکنالوجی کی اوپر کام کر رہا ہے اور جنرل الیکٹرک نے بھی اس ٹیکنالوجی کی اوپر کام کیا ہے جو دو انجنس ہمارے ایم سی فائٹ جیٹ کے لیے آفر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک رولز رویس نے پارٹنرشپ آفر کی ہے جس میں ایک نیا انجن خاص طور پر ایم سی ایک ایڈیو بنایا جائے گا اور وہیں جنرل الیکٹرک نے بھی ایسی ہی انجن ہمارے دیش کو آفر کیے ہیں اور وہیں جنرل الیکٹرک نے ایسی ٹیکنالوجی بھی ڈیویلپ کر لی ہے ایک ایڈیپٹیو سائیکل انجن میں انجن کے موڈ کو چینج کیا جا سکتا ہے اس میں ہائی تھرسٹ موڈ ہو سکتا ہے اور ایک ہائی افیشنسی موڈ ہو سکتا ہے ہائی افیشنسی موڈ میں انجن اندھن کی کم خپت کرے گا اور زیادہ دیر تک اڑ سکے گا اور وہیں ہائی تھرسٹ موڈ کو کومبیٹ میں چلایا جائے گا جس میں ایک کرافٹ کو پوری انرجی ملے گی اور وہ کومبیٹ میں اچھا کام کر سکے گا اس سے ایک ایک کرافٹ بہت افیشنسی کومبیٹ کر سکے گا ایسی ہی ٹیکنالوجی کو ہمارے ایم سی فائٹر جیٹ میں استعمال کرنے کی بات چل رہی ہے اور انڈینر فورس نے خاص طور پر کہا ہے کہ جو نیا انجن ہو وہ اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے اس کے ساتھ ہی ان مینڈ موڈ ایسی کیوپیلٹی ہے جس کے اوپر بھی ہمارا دیش کام کر رہا ہے ہم تیجے سے کرافٹ کا ایک ان مینڈ موڈ بنانے والے ہیں اور تیجے سے کرافٹ کے اوپر اس ٹیکنالوجی کی ٹیسٹنگ کے بعد ایم سی اے مارک ٹو اے کرافٹ میں بھی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا پلین ہے جس میں ایم سی مارک ٹو ایک کرافٹ کو مینڈ اور اند مینڈ دونوں موڈ میں چلائے جا سکے گا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اوپر بہت الگ الگ دیش کام کر رہے ہیں یوکے کے ٹیمپسٹ ایک کرافٹ میں وی آر کوکپیٹ کی اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی سوارم ڈرونز کو کنٹرول کرنے کی کیویبیلٹی کی اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے اور وہیں لیزر ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر امریکہ جیسے دیشوں نے کام کر بھی لیا ہے اور امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کو بہت وکست بھی کر لیا ہے اور ان کے فائٹر ایک کرافٹ کے اوپر بھی ابھی اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کا پلان ہے ہمارے ڈی آر ڈیو نے بھی اس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا ہے DRDO کی ایک لیب نے ایسی ٹیکنالوجی کے لینڈ ویریانٹ کو ڈیویلپ کر لیا ہے لیکن اگر اس ٹیکنالوجی کو ہم نے ایک فائٹر ایک کرافٹ کے اوپر استعمال کرنا ہے تو ابھی اس کے لیے ہمیں کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی اسی لیے انجین ایر فوس چاہتی ہے کہ جب تک ایم سی مارک ٹو ایک کرافٹ ڈیویلپ کیا جائے گا تب اس میں سب ہی لیٹس ٹیکنالوجیز ہوں اور تب تک ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجیکل میرچیورٹی ہوگی کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی کو ہمارے ایک کرافٹ میں استعمال بھی کر پائیں گے اس سے اگلی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا ہمارا دیش ایسے ایک کرافٹ کو ڈیویلپ کر بھی سکتا ہے اور جو ایسی ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے وہ ہمارا دیش ڈیویلپ کر بھی سکتا ہے یا نہیں اور اگر اس کی ڈیویلپ چل رہی ہے تو وہ کہاں پر پہنچی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت